میں جوان ہوں خب میں جوان ہوں تو میں کیا کر رہا ہوں اپنی جوانی کے لیے کیا میری پلاننگ ہے کیا میرا فیوچر فورکاست ہے میں کہاں جا رہا ہوں دنیا کدھر جا رہی ہے میں کہاں جا رہا ہوں یہ بہت مہم ہے عزیزان محترم میرا اپنے جوانوں سے مطالبہ ہے کہ اپنے آپ کو دنیا کی ہر فیلڈ میں آگے لے کر آئیں ایجوکیشن میں آگے لے کر آئیں کیوں اپنے آپ کو لوگ ریٹ سمجھتے ہیں کیوں اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم نہیں کر سکتے کیوں نہیں کر سکتے مگر جو کر رہے ہیں ان کے پر لگے ہوئے ہیں مگر جو سپیس پر جا رہے ہیں جو دنیا کے نئے نئے جو ہے وہ پلانٹس کو جو ہے وہ نکال رہے ہیں جو ٹیکنالوجی بنا رہے ہیں وہ کون ہیں کوئی اور پلوک ہے جب خدا کہتا ہے کہ تم محنت کرو تم حمد کرو میں تمہارا ساتھ دوں گا مگر میں تب ہی کروں اجزان محترم کہ جب تک میری زندگی میں کوئی حدف نہیں ہوگا میری زندگی میں حدف نہیں ہے ہم شورٹ کٹ بس میں یوں کر لوں یہ کر لوں یہ کام ہو جائے یہ چار پیسے یہاں سے آ جائے وہاں سے آ جائے اجزان محترم جس امام کے ماننے والے ہیں وہ کائنات کا سی او ہے کائنات اس کے اختیار میں ہے اور ہم ایک چھوٹی سی کمپنی پر کچھ ہو جائیں میں کیوں نہیں پرواز کر پا رہا کیونکہ میں سوچ نہیں رہا بڑا میرا حدف نہیں ہے ایک سپیکر کہنا گیا کہ ٹیچر کلاس میں اپنے گئی اس نے دیکھا کہ بچہ جو ہے وہ بہت ہی عجیب و غریب ہے دروازے کے ساتھ الٹی سیدھی مستیاں کر رہا ہے مہنگئی تو مجھے غصہ آیا میں نے کہا کلاس سے بارے نکل داؤ نکل گیا میں نے پرنسپل کو جا کے بولا کہ یا تو میں ہوں یا تو یہ بچہ ہو برداشت نہیں کیا کہ بچہ بتمیز ہے نکال دیا اس کو پھر تو پھر میں جب ٹیچر کے ساتھ روم میں گیا تو میں نے کہا کہ میں نے یہ یہ کر دیا تو ایک ٹیچر نے کہا کہ آپ کے پاس سارے وہ الفاظ نہیں کہ آپ سب دروازے کھول سکیں مجھے بہت غصہ آیا لیکن میں بیٹھ کر میں نے سوچا کہ صحیح کہہ رہا ہے میرے الفاظ وہ نہیں کہ جو ہر دروازے کی چابی ہوں کہتے ہیں میں نے ایکسٹرا پڑھنا شروع کر دیا مختلف بچوں کے بہیوئیرز کو جاننا شروع کر دیا پھر میں اس مقام پر پہنچ گئی کہ جب بھی سکول میں کوئی بھی آڑا ٹیڑا شیطان بچہ ہوتا تھا سب کہتے تھے کہ اس ٹیچر کو دو یہی سب صحیح کر سکتا ہے یعنی حدف ہونا ضروری ہے میری لائف میں جب کوئی مشکل آتی ہے میں تو لرزنا شروع ہو جاتا ہوں یہ مشکلات اپورچنیٹیز ہیں ان کو اویل کریں جب خدا مشکل میں ڈال رہا ہے خدا کچھ دینا چاہ رہا ہے خدا کچھ سمجھانا چاہ رہا ہے ہمارے پاس آتے ہیں مولانا صاحب سب کر لیا ساری چیزیں کر لی دعائیں کر لی وظیفے کر لی سب کر لیا مگر پھر بھی کام نہیں ہو پا رہا عزیزان محترم کہیں کوئی سوئی پھسی ہوئی یا تو کوئی ایک نیک کام تھا جو آپ نے چھوڑ دیا ہے یا کوئی ایک ایسا غلط کام ہے جو آپ نے کرنا شروع کر دیا ہے کوئی ایک چیز ہے عزیزان محترم خدا نہیں چاہتا اپنی مخلوق کو عذاب دے یا سختی میں رکھے یا غضب دے جب ایک بچہ ڈرائنگ بناتا ہے پیپر پہ اور آپ اس کو ذرا سا یوں کر دیں وہ ناراض ہو جاتا ہے یہ کیا کیا؟ آپ کہتے ہیں دو تو لائنیں تو بھی کیا ہوا دوبارہ کھیچ لو وہ کہتے ہیں نہیں میری کرییشن تھی میری ڈرائنگ تھی یہ کیا کیا آپ نے جب ایک بچہ ایک کاغذ کی دو لکیروں کو نابود ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تو وہ خالق اپنی مخلوق کو کیسے پریشان دیکھ سکتا ہے؟ کیسے دیکھ سکتا ہے؟ عزیزان محترم وہ بچانا چاہتا ہے کہ تم جو سوچ رہے ہو جو کر رہے ہو تمہارے ہاتھ میں بہتر نہیں ہے وہ اسی لئے پیچھے لاتا ہے بار بار نہیں کرو نہیں وہ نہیں ہو رہا نہیں ہو رہا ہے مسئلتِ الٰہی ہے خدا بہتر جانتا ہے شہید ذستخیبت محروم عبداللہ البلادی سے واقعہ نکل کرتے ہیں کہ بو شہر کے رہنے والے تھے کہتے ہیں کہ کافی قرآنی بات ہے لوگ حجوں میں پیدل اور کشتیوں میں سفر کیا کرتے تھے اس فان سے علماء کچھ لوگوں کے ساتھ آئے ان کو وہاں سے کشتیوں پر نہیں بیٹھنے دیا گیا کہ وہ حج کی طرف جاتے بہت ان کو برا لگا کہ ہم ایک مہینے کی مسافت تہہ کر کے آئے ہیں جس طرح ایک مہینہ لگا ہمیں یہاں تک اب ہم واپس نہیں جائیں گے خیر ان کو اختیار میں ایک مسجد دے دی اب وہ مسجد میں نماز اور اس کے بعد مجلس اور مجلس میں گھریا شدید گھریا توصل امام حسین علیہ السلام سے کہ ہم تو اللہ کے گھر کی زیارت کے لئے آئے تھے کہتے ہیں چار پانچ دن مسلسل یہ ان کا